الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وریا صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ آج کے بیان کا موضوع اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں یعنی اولیاء اکرام صوفیاء اکرام کی صفات اور ان کی زندگی میں جو نمائی اور صاف نظر آتے ہیں ان کے متعلق ہیں اولیاء اکرام کی زندگی میں ایک بڑا نمائی وصف اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتا ہے اس پر میں نے پہلے ایک بیان کیا تھا آج کا موضوع دو بسید اور صاف ہیں ایک وصف اتباعِ سنت اتباعِ شریعت صوفیاء کرام کی زندگی کا اگر آپ مطالع کریں تو اتباعِ سنت اور اتباعِ شریعت یہ ان کی زندگی میں بڑا نمائی نظر آتا ہے حضرتِ سیدنا صدی صفتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمائے تین باتیں آپ نے اس میں رشاد فرمائیں پہلی بات فرمائیں کہ صوفی وہ شخص ہے جس کا نورِ معرفت اس کے تقوے کے نور کو بجھا نہ دیں جس کا نورِ معرفت اس کے تقوے کے نور کو بجھا نہ دیں مراد کیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ چونکہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی اور عبادات کا مقصد ہوتا ہے خدا کو پہچاننا تو جب میں نے خدا کو پہچان لیا اور اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہو گئی تو اب مجھے تقوے ورع خوفِ خدا اور اس طرح کی چیزوں کی اب کوئی ضرورت نہیں تو فرمایا کہ صوفی وہ ہے جس کا نورِ معرفت اس کے نورِ ورع کو بجھا نہ دیں دوسری بات فرمائی کہ وہ کسی علم کے بارے میں کوئی ایسی باطنی بات نہ کہے کہ قرآن و حدیث کا ظاہر جس کا رد کرتا ہو باتنی کوئی ایسی بات نہ کہے معرفت کی بات باریکی کی بات مشہدے کی بات کشف کی بات کوئی ایسی نہ کہے کہ ظاہر کتاب اور ظاہر سنہ قرآن و سنت کا ظاہر جو ہے وہ اس کا رد کرتا ہو جیسے قرآن و سنت کیا بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالی کی ساتھ یہ جسم اور مکان سے پاک ہے اب کسی صوفی کو ایسا مشہدہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالی کو مجسم دیکھا میں نے اسے کسی مکان میں دیکھا تو ظاہر کتاب اور ظاہر سنت اس کا رد کرتے ہیں تو صوفی کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں یہ کسی کے ایک بات بنتی ہے جیسے سرکار غصباگ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے شیطان آیا اور ایک نور کی صورت میں آیا اور آکے کہنے لگا کہ اے عبدالقادر میں نے تیرے لیے ساری حرام چیزیں حلال کر دی اور سارے فرض میں نے تم سے معاف کر دی غصباگ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ عوض باللہ میرے شیطان الرجیم تو شیطان ہے کیونکہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ خدا کی حرام کردہ چیزیں حلال ہو جائیں اور خدا کے فرائض معاف ہو جائیں تو ظاہر کتاب اور ظاہر سننا کیا ہے کہ جو حرام ہیں ان کی ایک لسٹ ہے جو فرائض ہیں ان کی ایک فریست ہے اب کسی کو باطنی طور پر شیطان آ کر یہ کہے کہ تمہارے لیے یہ حرام حلال کر دیا گیا ایسا نہیں ہو سکتا تو صدی سختی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ باطن کی کوئی ایسی بات نہ کہے کہ ظاہر کتاب و سنت اس کا رہ دکھئے اور تیسری بات وَلَا تَحْمِلْهُ الْقَرَامَاتُ عَلَى حَدْكِ مَحَارِمِ اللَّهِ تعَالَى اور کرامتیں اسے اللہ کی حرمتوں کی حدیں توڑنے پر اُبھارے نہیں ایسا نہ ہو کہ کشف و کرامت کی وجہ سے حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے لگے مثال کے دور پر اس کیا آپ مثال یوں سمجھیں ایک شخص کو کشف ہوا کہ فلاں بندہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے ایک آدمی کو کشف ہو گیا کہ فلاں شخص مثال کے دور پر اپنے گھر میں تنہائی میں خلوت میں یہ گناہ کرتا ہے اب شریعت کا حکم کیا ہے کہ کسی کا عیب بتا چلے تو چھپاؤ اور یہ واجب ہے اور کسی کے گناہ کو پھیلانا یہ حرام ہے یہ اشاعت فاہشہ اب کسی نے اپنے کشف سے کسی کا عیب دیکھ لیا تو اب جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں حد کے مہارن یہ ان مہارن ان غرومات کی حدود کو توڑنے پر اسے برہنگیختہ نہ کرے بلکہ جیسے ظاہر شریعت کا یہ حکم تھا کہ عیب چھپاؤ اسی طرح طریقہ کا حکم بھی یہی ہوگا کہ عیب چھپائے کسی کی اصلاح کے لیے کوئی صوفی کوئی ولی تنہائی میں اسے کو بیان کر دے کہ بھئی تم یہ کام نہ کیا جائے جیسے صوفیہ کرام کے ایسے ملتے ہیں کہ کوئی مرید آیا تو خلوت میں گناہ کرتا تھا تو انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہیں کرتا ہے تو انہوں کشف سے پتا چلا کرامت سے پتا چلا لیکن جو سمجھایا وہ سمجھانا نہیں تھے لیکن اب اگر اس کے بر خلاف وہ ان حدود شریعت کے خلاف کرے کہ اشاعت فاہشہ کرے اور افشائے سر کرے یہ اس کے لئے حرام ہو جائے تو اب آپ دیکھیں کہ جو میں نے ارز کیا کہ صوفیہ کرام کی بنیادی جو صفان جو ہے ان میں ہے اتباع شریعت اور یہ جملہ جو میں نے ارز کیا یہ ہے حضرت سری سکھتی رحمت اللہ علیک جو مامو ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیک اور جنید بغدادی وہ ہے کہ تصوف کے تقریبا سارے سلسلے انہی سے نیچے آتے ہیں جیسے مولا علی شریف دار رضی اللہ تعالی کہ نقشبندیوں کے علاوہ سارے سلسلے ان سے نیچے آتے ہیں اسی طرح نیچے آنے کے بعد سوائے ایک دو سلسلوں کے باقی سارے سلسلے حضرت جنید بغدادی سے نیچے آتے ہیں حتیٰ کہ جو ہمارا قادری سلسل ہے یہ بھی جنید بغدادی رحمت اللہ علی سے نیچے آتے ہیں اور اس کو پہلے کہا جاتا ہوں سلسلہ جنیدیہ سلسلہ جنیدیہ اور یہ جو سلسلہ جنیدیہ ہے جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علی کا ہے انہوں نے جو علم اور معرفہ سیکھا تھا وہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی سے سیکھا تھا اور یہ ان کا فرمان ہے یہ ان کا فرمان تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس شیعہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی کے جو پیر تھے جو برشد تھے وہ تھے حضرت سیدنا معروف کر خیر رحمت اللہ علی تو یہ اتباع شریعت ایسا ہو نہیں سکتا کہ سچا صوفی ہو اور شریعت کے خلاف عمل کریں یا شریعت کے خلاف ترغیب دیں وہ کسی کو یہ کہے کہ تم یہ خلاف شرع کام کر لو ایسا صوفی کبھی سچا صوفی ہو نہیں سکتا اچھا اسی طرح ایک اور حضرت بایدید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو کسی نے کہا کہ حضور ہمارے شہر میں فلان شخص آیا ہے اور وہ ولایہ سے مشہور ہے ولی مشہور ہے وہ تو آپ نے فرمایا چلو اس کی زیارت کرنے چلتے ہیں چلو اس ولی کی زیارت کرنے چلتے ہیں جب آپ اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہونے سے پہلے اس نے تھوکا اور اس نے وہ جو تھوکا تھا وہ قبلہ شریف کی طرف مو کرنے دھوکا تھا سامنے قبلہ نہیں تھا جہت قبلہ تھی سیدنا بایدی بستامی رحمت اللہ نے دیکھا اسے سلام کیے بغیر اسے مصافحہ کیے بغیر اسے ملاقات کیے بغیر واپس آتا اور کیا فرمایا 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 جو اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے ایک سنت کا پوری طرح لحاظ نہ کر سکا تو وہ اللہ کے دیئے ہوئے اسرار کا خیال کیسے کر سکتا ہے جو ایک سنت کا لحاظ نہیں کر سکا وہ خدا کے اسرار کا حامل کیسے ہو سکتا ہے تو جو تاریخ سنت ہے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا تو سنت اور شریعت کی اتباہ یہ ولی کے لیے بنیادی لوازم اور بنیادی شرائط میں سے ہوتے ہیں مشہور نقشبندی سلسلے کے بزر امام ربانی مجددِ حرف ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے بکتوب میں فرماتے ہیں فرمایا کہ معرفتِ خداوندی تک پہنچنا سیدو الابولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ سے وابستہ معرفتِ خداوندی تک پہنچنا سیدو الابولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ سے وابستہ ہے اور آپ کی اتباہ کیے بغیر فلاح اور نجات ناممکن یہ نقشبندیوں کے وہ بزر فرماتے ہیں کہ ان کے بعد نقشبندی سلسلہ دویاینی کے ساتھ منصوب ہو گئے اسی طرح شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت شیر ہے فرماتے ہیں محالست سادی کے راہِ صفا توہاں رفت جز درپے مصطفی کہ اے صادی یہ ناممکن ہے کہ صفا کا راستہ تصفیہِ قلب کا راستہ تصوف کا راستہ صوفیہ کا راستہ ناممکن ہے کہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر تیہ کیا جا سکے یہ ہو نہیں سکتے تو یہ اولیاء کرام کے اقوال کہ جو خود اس فیلڈ میں اس میدان میں جن کی زندگیاں ہزنی وہ بھی فرماتے ہیں کہ اتباع سنت اور اتباع شریعت کے بغیر گزارانے ہیں اور کیوں نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی شرط رکھ دی کہ خدا کا محب اور خدا کا محبوب بندہ بن ہی تب سکتا ہے جب نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والا ولی کون ہوتا ہے خدا کا محب بھی ہوتا ہے خدا کا محبوب بھی ہوتا ہے ولی خدا کا سچا محب اور سچا محبوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِلْ قُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّ بِالْعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو خدا تم اپنا محبوب بنا رہے تو خدا کا محب اور خدا کا محبوب وہ بنتا ہے جو فَتَّ بِالْعُونِ پر عمل کرتا ہے اور اسی کو دوسرے الفاظ میں اطاعت کہتے ہیں اتباعِ سنت اتباعِ شریعت کو دوسرا نام اطاعت مَنْ يُتِعِنْ رَسُولَ فَقَلْ اَطَعَلَّ جو رسول کی اطاعت کرے بے شک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور پھر ایک اور بات کہ اگر آپ غور کرے تو ولایت کی جو تعریفیں یا صوفیہ اکرام کا جو مانا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے اس میں بنیادی کیا بات ہوتی ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو دبا لیا جس نے اپنی خواہشات کو دبا لیا خواہشات کے مطابق عمل لگیا نفس کہتا فلاں کام کرو نہیں کیا نفس کہتا فلاں کام کرو نہیں کیا کسی کا نام ولایت ترکے خواہش نفس پر جب مداومت ہو ترکے خواہش نفس پر جب مداومت ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہاں سے بندہ ولایت تک چلا جاتا ہے ایک بڑا خونصورت کسی کا جملہ ہے آپ تو چونکہ درس نظامی کے ماشاءاللہ طالب علم ہے تو آپ اس کو زیادہ آسانی سے سمجھیں گے عربی زمان میں ہوا کسے کہتے ہیں ہوا ہون خواہش کے اور اردو میں ہوا کسے کہتے ہیں یہ جو ہوا ہوتی ہے اسی مذرگ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی ہوا پر خواہش بات اگر تم اپنی ہوا پر قابو پالو تو خدا اس ہوا کو تمہارے قابو میں دے دے اگر اس ہوا پر قابو پالو ہون پر یہ ہون ہے وہ ہوا ان ہے ایسے فرق ہے لیکن جنہوں نے جملہ فرمایا اور انہوں نے اس انداز میں فرمایا کہ اگر تم اس ہوا پر قابو پالو تو خدا اس ہوا کو تمہارے قابو میں دے دے کیوں؟ اس لیے کہ اس ہوا پر قابو پانے سے بندہ ولی بن جاتا ہے اور ولیوں کو عموماً خدا تعالیٰ کرامتیں عطا فرماتا ہے پھر ہوا پہ چلتے ہیں پھر وہ ہوا پہ چلتے ہیں تو ولایت کیا ہوئی؟ ہوا نفس خواہش نفس پر قابو پالینا اب حدیث مبارک سنویں بخاری شریف کی حدیث ہے نبی بانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشات فرمایا لا يؤمن آحدكم حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبِعًا لِّمَاجِتُ بھی تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے تو گویا یہی راہِ ولایت ہے اور یہی طریقہِ ولایت ہے اور یہی راہِ سلوک ہے جو مرشدینِ کاملین اور جو اس راستے کے جو حادی اور رہنما ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اسی حَوَن نَفْس کو مَا جِئِ تُو بھی ہی کہ تابعے کیسے کرنا ہے اسی کے اوپر تو چلاتے ہیں اور اسی پہ چلاتے 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 راہِ سلوک کی منزلیں تیہ کرواتے ہیں اور راہِ سلوک کی منزلیں تیہ ہوتی ہیں تو بندہ ولی بن جاتا ہے تو گویا ولایت کا جو سلوک ہے جو راہِ ولایت ہے جو سلوک ہے وہ اسی حدیثِ مبارک کے اندر بیان کر دیا کہ لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَابِعَا لِمَا جَتُمِي تو میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جسے میں نے کر آیا اور نبی اباک علیہ السلام کو قرآن لے کے آئے سنت لے کے آئے اور اپنا طریقہ لے کے آئے شریعت لے کے آئے تو یہ اولیاءِ کرام کے لئے اولیاءِ کرام کے سلوک کے لئے یا راہِ ولایت کے لئے اتباعِ شریعت اور اتباعِ سنت یہ بنیادی بات ہاں کو مجذوب ہے اس کی عقلی سلامت نہیں ہے تو وہ مرحول خلم اس کے اوپر کے حکم ہے لیکن ہوش و حواس کے اندر کوئے بندہ یہ بولے کہ شریعت کے حکام اس سے معاف ہوگا اور سنت کی اتباع میرے اوپر نہیں تو جو سنت کی اتباع پہ نہیں ہے وہ پھر خطواتِ شیطان پہ ہیں یا تو سبیل الرحمن ہوگا یا خطواتِ شیطان ہوگا تو جو سبیل الرحمن پہ نہیں سبیل الرحمن کونسا جو اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ حَذِهِ سَبِيلِي اے حبید تم فرماؤ کہ یہ میرا راستہ ہے کیا دینِ اسلام شریعت اے حبید تم یہ فرما دو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُ السَّبُلُ دوسرے راستوں کے پیچھے نہ چلو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي کہ اس کی وجہ سے تم اللہ کے راستے سے ہٹ جائے گئے تو جو سراطی مستقیمن ہے جو سراطی مستقیمن ہے وہ وہی ہے جسے اہدن السراط المستقیم کہا گیا اور اہدن السراط المستقیم وہی ہے کہ جسے سراط الذین انعمت علیہم کہا گیا اور الذین انعمت علیہم وہی ہیں کہ جنہیں النبیہین والسندیقین والشہدائی والسالحین کہا گیا تو نتیجہ کیا نکلے کہ راستہ شریعت کا راستہ ہے راستہ سنت کا راستہ ہے اسی پر ولایت ہے اور ولی اسی راستے پر چل کے بنتے ہیں جو شریعت سے ہٹا جو سنت سے ہٹا ولی کبھی نہیں بن سکتا تو اس لیے اولیاء کرام کی زندگیوں میں شریعت کی اتباع سنت کی اتباع اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی کہ اگر اس کے واقعات بیان کرو تو ایک پورا جدہ گانا موضوع ہے لیکن جو بنیاد ہے وہ میں نے ارز کر دی جو حضرت سیدی سختی رحمت اللہ علیہ مجدد رفسانی رحمت اللہ علیہ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کے اقوال سے واضح اولیاء کرام کا ایک اور وصف تیسرا وصف اور یہ بھی وہ ہے کہ آپ تو چونکہ ماشاءاللہ طلبہ ہیں تو مطالعے کے ساتھ ایک شغف ہے مطالعے سے ایک تعلق ہوتا ہے کتابیں پڑھنا یہ آپ کی زندگی کے معمول میں شامل ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پر بھی صوفیہ کا لفظ آتا ہے ساتھ میں دوسرا لفظ فوراں دہر میں آ جاتا ہے تذکیہ نفس تذکیہ نفس جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ لازم بیان لازم غیر بیان تو یہ تقریباً اسی طرح کا معاملہ ہے اہل علم کے اعتبار سے کہ جب وہ صوفیہ کا لفظ بولتے ہیں تو تذکیہ نفس کا لفظ فوراں کے ذہر میں آ جائے اب یہ تذکیہ نفس کیا ہے سمپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ سَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّافَا تو ذات کی قسم جس نے نفس کو پیدا کیا نفس کی قسم اور نفس کے پیدا کرنے والے کی نفس کو چھیک بنانے والے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ نے نفس میں فجور بھی رکھ دیا تقوی بھی رکھ دی نفس میں فجور بھی رکھ دیا اور تقوی بھی رکھ دی قَدْ اَفْلَحَ مَنْ سَكَّاهَا فَنَحْ پا گیا وہ شخص جس نے نفس کا تذکیہ کیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّافَا اور خائب و خاسر ہو گیا ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو خواہشات میں دبا دیا تو یہ ہے تذکیہ نفس پر تذکیہ نفس کیا ہے کہ نفس میں دو طرح کے اوصاف ہیں اوصاف فجور اور اوصاف تقوی اوصاف فجور صفات فجور اور صفات تقوی نفس کو صفات فجور سے جسے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں رضائل رضیلہ کی جمع رضائل یا جسے کہتے ہیں برے خسائل یا جسے کہتے ہیں باطنی امراض یہ سارے الفاظ ہیں تو نفس کو باطنی امراض سے نفس کو رضائل سے نفس کو نفس کی بیماریوں سے صاف کر دینا خالی کر دینا پانک کر دینا اسے تذکیہ نفس کہتے ہیں تو صوفیہ اکرام کی جو زندگی ہے جو ان کے مجاہدے ہوتے ہیں وہ مجاہدے کیا ہوتے ہیں مجاہدوں کا بنیادی مقصد ہی تذکیہ نفس ہوتا ہے نفلی روزے بڑی کسرت سے رکھنا نفلی روزے پورا پورا سال نفلی روزے چلدے کیوں اس لیے کہ نفس وہ جانور ہے کہ جب تک اس پر سختی اور شدت نہ کی جائے یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں ہوتا تو وہ اس کے اوپر ایک تو اسے بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تاکہ چھکانے پہ رہے دوسرا اس پر عبادات کا بوجھ لاتے ہیں عبادات کا بوجھ لاتے تب بھی یہ کنٹرول میں رہتے ہیں پھر اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے جو بھی جو مجاہدے ہیں ان سب کے پیچھے یہ تذکیہ نفس مقصود ہے اور تذکیہ نفس یہ وہ شئے ہے کہ یوں کہلیں کہ دین کے بنیادی ترین مقاصد میں سے ایک مقصد تذکیہ نفس دین کے بنیادی ترین مقاصد میں سے آپ اس کا اندازہ اسے لگائیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ کی تشریف آوری کے اللہ تعالی نے جو مقاصد بیان فرمائے تو کیا ہے کہ وہی ہے جس نے انپڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا اسی قوم سے تعلق رکھنے والا جو لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلابت کرتا ہے اور ان کا تذکیہ فرماتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا تو ہم آپ دیکھیں مقاصد بے عرصت مقاصد ارسال رسول اللہ تعالی نے بیان فرمائے اور اس میں فرمائے وَيُزَكِّين یہ نبی ان کا تذکیہ فرماتے ہیں تو گویا اس سے آپ یہ سمجھیں کہ تذکیہ نفس وہ آلہ شاہ ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالی نے نبیوں کو مبعوث فرمائے تو تذکیہ نفس کا جو معاملہ ہے یہ بڑا آلہ ہے اچھا اب یہ کن چیزوں سے کرنا ہوتا ہے تصوف میں جن رضائل کو جن باطنی امراض کو ختم کرنا ہوتا ہے ان کو اعتدال میں لانا ہوتا ہے انہیں فضائل کے تابع کرنا ہوتا ہے اس کی ایک پوری لسٹ ہے ویسے تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں یا علوم میں پڑھ رہے ہیں ہی میں سعادت میں پڑھ رہے ہیں محلقات کا جو باب ہے وہ سارے کا سارا کسی پر مشتمل ہے لیکن اس میں اگر سادہ الفاظ میں ارز کروں تو بدنیتی ریاکاری ناشکری خیانت خوشامت بخد حرس فخر نمود و نمائش تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے نفس کو پاک کیا جاتا ہے اور جن کے بارے میں مجہدہ کروا جاتا ہے اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے قرآن مجید کے مطالع کے اعتبار سے بھی دین کے سمجھنے کے اعتبار سے بھی اور خاص طور پر طلبہ کے حوالے سے میں ایک بات ارز کروں گا کہ علم کے جو درجے ہیں علم کا ابتدائی درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو اسباب و آلات علم ہیں وہ آپ حاصل کرتے ہیں جیسے سرف و ناوہ پڑھتے ہیں یہ کہہ علومِ آلی ہے علومِ اسباب اس کے بعد علومِ اصلیہ آتے ہیں علومِ اصلیہ یہ ہے کہ آپ نے قدوری پڑھی فقہِ مسائل پڑھے یہ آپ کے علومِ اصلیہ ہوگا ایک اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ شریعت کے دین کے احکام پڑھنے کے ساتھ آپ مقاصدِ دینیاں کو پڑھتے ہیں حکمتِ شرعیہ کو پڑھتے ہیں یا مقاصد و حکمت کو سمجھتے ہیں یہ علم کا سم سے اوپر والا مرتبہ ہوتا ہے تو جب آپ علم پڑھیں تو اس میں ان چیزوں کو بھی پیشے لدھ رکھیں کہ دین، قرآن، اللہ رسول کے فرامین میں کن اعمال کو کن مقاصد کے ساتھ جوڑا گیا ہے اب آپ دیکھیں ہم عبادات کرتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة یہ ہماری چار بڑی بنیادی عبادت ہیں بلکہ وہ عبادتیں جنہیں ارکانِ اسلام کہا جاتا ہے اور دین کے بنیادی ستون دا جاتا ہے ان کے اندر بنیادی چیز کیا ہے اگر آپ آیاتِ قرآنیہ اور حدیثِ طیبہ کو دیکھیں تو پتہ چلے گا نماز، روزہ، حج، زکاة ان چاروں میں بھی تذکیہ نفس بنیادی ترین مطلوب ہیں ان سب کے اندر بھی تذکیہ نفس ایک بنیادی مطلوب ہیں بس لہاں آپ نماز کو دیکھ لیں نماز کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اب یہ برائی اور بے حیائی سے روکنا یہ کیا ہے یہ کس نماز سے جو نفس کا تذکیہ ہوتا ہے یہ اس تذکیہ کا اثر ہے یہ اس تذکیہ کا نتیجہ ہے کہ جسے بندہ برائی اور بے حیائی سے روکتا ہے اور وہ تب روکتا ہے کہ جب نماز کو اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے جو فرمایا کہ تو خدا کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا یہی والی چیز ہے یہ والی چیز ہے کہ جس کے پیش نظر جس کے ساتھ نماز بندہ بڑھتا ہے اور نماز سے اسے تذکیہ نفس حاصل ہوتا ہے تو اب نماز ہے اور نماز کو تذکیہ نفس کے ساتھ دلوں کی پاکی کے ساتھ اور قرب الہی کے ساتھ جوڑ دیا گیا اسی طرح آباد روسے کے بارے میں روسے کے بارے میں قرآن کی آیت میں ہی فرمایا گیا کہ اسی تقوی کا نام تو تذکیہ نفس کہ روسے تم پر فرض کیا گیا تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا کیوں فرض کیا گیا تمہیں اس امید پر تمہاری اس امید پر کہ تمہیں تقوی نصیب ہونا اب روزوں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوا تذکیہ نفس اسی طرح حدیثوں مارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا مَن لَمْ يَدْعَ قَوْلَ زُورِ وَلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتُ بِأَنْ يَضَعَ قَعَامَهُ وَشَرَابًا فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں اپنا کھانا پینا چھوڑ بھی دیا تو فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتُ اللہ تعالیٰ حاجت سے پاک ہے لیکن یہ ایک کلام ہے جو فاہم ناس کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ جو بندہ روزہ رکھے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے روزہ رکھے بھی تذکیہ نفس حاصل نہ ہو تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں نہ چھوڑے یہ کیا ہے؟ یہ تذکیہ نفس کہ روزہ ہو تو ساتھ میں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ پایا جائے روزہ ہو تو اس کے ساتھ وَدْعُزُّورْ وَالْعَمَلْ بِهِ کوئی چھوڑا جائے تیسری بات کیا در ہوا گیا زکاة راہِ خدا میں خرج کر ارشاد فرمایا خُلْ مِنْ اَمَوَالِهِمْ سَوْدَ قَتًا اے حبیب لوگوں کے مال سے تُو صدقہ لو لوگوں کے مال سے صدقہ وصول کرو جیسے آمیلین بھیجے جاتے تھے یا صحابہ اکرام آ کے پیش کرتے تھے اور میں خُلْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ لوگوں کے اموال سے صدقہ وصول کرو اور اس کے دریئے کیا کرو تُو تَحْحِرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا اس کے دریئے انہیں پاک کرو اور اس صدقے کے دریئے ان کا تسکیہ کرو اب آپ دیکھیں کہ الفاظ وہی ہیں الفاظ وہی ہیں لیکن صدقہ ہے لیکن اس کے ساتھ تطہیر اور تسکیہ کو جوڑ دیا گیا تطہیر اور تسکیہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا اسی طرح مسلم شریف کے حدیث ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بندہ مال دیتا ہے تو دل سے لالچ نکلتی مال نہ دینے کے پیچھے کیا ہوتی ہے لالچ ہرس مال کی محبت اور دینے کے پیچھے کیا ہوتا ہے اس ہرس کا مقابلہ گر اس بخل کا مقابلہ گر اب اس کے بارے میں فرمایا اتتاقو شوحا لبی اباگلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مسلم کی حدیث ہے فرمایا اتتاقو شوحا فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَقُودِ مَا آهُمْ وَسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ فرمایا کہ دل کی لالچ سے بچو دل کی حرس لالچ سے بچو کیونکہ اسی لالچ نے تم سے پہلے لوگوں کو حلال کر دی اسی لالچ نے انہیں اُبھارا اس بات پر کہ وہ لوگوں کا خون بہائیں اور حرام چیزوں کو حلال کریں تو یہ کیا ہے لالچ اسی لالچ کو ختم کرنے کے لیے زکاة و صدقات ہوتے ہیں اور جب بندے کے دل سے یہ مال کی لالچ نکل جائے تو یہی صدقہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے تو صدقات و خیرات کے پیچھے بھی یہی تسکیہ نفس کا پہلے ہم آجیں حج کی درم حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حج کے جو بنیادی آیت مبارک ہے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے کس لیے لِلَّهِ حج میں لِلَّهِیت ہے حج میں ہی لِلَّهِیت ہے تو یہ کیا ہے کہ حج میں جو لِلَّهِیت ہے وہ لِلَّهِیت یہی وصفِ قلب ہے جو تسکیہ نفس کے بعد حاصل ہوتا ہے اسی طرح آیت مبارکہ میں فرمایا فَمَلْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَخَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ تو جو شخص اشہرِ حج میں حج کی نیت کرے فَلَا رَفَخَ نہ تو کوئی شہوت کے متعلق بات کرے وَلَا فُسُوْقَ نہ کوئی تُنَح کی بات کرے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ اور حج میں دنیا بھی لڑائی جھگڑا کرے تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ حج کو ترکِ رفض ترکِ فُسُوْق اور ترکِ جدال کے ساتھ اُڑ دیا گیا اور یہ جو حج کی ساری پریکٹیس ہے کہ آدمی حج پہ جاتا ہے ایک عرصہ اس میں گزرتا ہے کافی ایام اس میں گزرتے ان سب ایام میں کیا کر رہے ہیں ان سب ایام کے اندر کیا ہے کہ نہ وہ شہوت انگیز باتیں کرے گا حالانکہ جو عام حالات میں جائز بھی تھی وہ والے بھی نہیں کرے گا فِسْق و فُجُور کا کوئی کام نہیں کرے گا دنیا بھی کسی معاملے پر لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا اب یہ پریکٹیس اس کی چلتی رہ گی چلتی رہ گی چلتی رہ گی اور جب اس کا حج مکمل ہوگا ان سارے اعمال کے ساتھ تو تسکیہ نفس اسے خود کو بتاثر ہو گئے اسی پر اچھا ایک اور آیت ہے مبارکہ فرمائے وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا جب حج پہ جاؤ تو ذاتِ رَا ساتھ لے کر جو حج پہ جاؤ تو ذاتِ رَا توشہِ سفر خرچہ برچہ ساتھ لے کر جو لیکن اس کے ساتھ کیا فرمایا فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ بِهْتَرِينَ زَادِ رَا سفرِ حج کے لیے کیا ہے فرمایا اَتْتَقْوَا فَرْحِزْگَرِ تَقْوَا جو ہے یہ حج کا جو ہے یہ بہترین زَادِ رَا تو اب آپ دیکھیں جتنی عبادات ہیں نماز نماز وہ منکر اور فحشہ سے روکتی ہے روزہ لَعَلَّةُمْ تَتَّقُونَ بتاتا ہے حج لِلَّهِ لَعَلَى الْنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وہ لِللَّهِيَتْ کو بتاتے صدقہ و خیرات کرنا تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا بتاتا ہے یہ پتا چلا کہ جو عبادات ہیں ان عبادات کے بوچے بھی ایک جو بنیادی مقصد شریعت اور جو حکمت شریعت ہے حکمت شریعت ہے وہ تذکیہ نفس ہوتا ہے اور اولیاء کرام کی جو زندگیہ ہوتی ہیں اس میں آپ عمل دیکھیں یا تعلیم دیکھیں اولیاء کرام کیا آپ زندگی دیکھیں سرکار غصف باگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں چالیس سال تک بغداد کے ویرانوں میں مجاہدے کیے کیوں آپ چالیس چالیس دن تک بھوکے رہتے ہیں اور ایک لقمانی کھاتے تے کیوں آپ راتوں کو جا کر روزانہ ایک قرآن پڑھتے رہ کے آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہ کے اور دیگر اولیاء کرام کے بارے میں جب آپ مطالعہ کریں گے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ جتنے مجاہدے نظر آئیں گے یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے تسکیہ نفس یہ سارے تسکیہ نفس تو تسکیہ نفس جو ہے یہ اولیاء کرام کی زندگی کے دنیا دی اور صاف میں ہوتا ہے تو عمل بھی یہ کرتے ہیں اور ان کی تعلیم بھی ہوتی اب آپ سرکار غصف باگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح الغیب پڑھ لیں یا آپ شیخ شابدی سوروردی رحمت اللہ علیہ کی عوارف المعارف پڑھ لیں یا آپ کوئی کریم زمانے کے جو اولیاء کرام گسرے ہیں ان کے ملفزات ان کے مکتوبات ان کی تحریرات کا مطالعہ کرنے تو تسکیہ نفس تسکیہ نفس آپ کو یہی باتیں بھی دیں لہٰذا راہِ ویلائیت جو ہے اس کے جو بنیادی شرائط ہیں یا بنیادی عصاف ہیں ان میں سے ایک اتبائی سنت اور اتبائی شریعت اور دوسرا ہے تسکیہ نفس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں اتبائی سنت کا جذبہ دے اتبائی شریعت کی توفیق دے اور تسکیہ نفس اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں آمین نبی العمین صلی اللہ علیہ وسلم